میرے چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی مزیدار ریسپی لے کے آئی ہوں جو کی ہماری جو فریچ میں بچہ ہوا سمان پڑا ہوتا ہے جو اگر کوئی نہیں کھا رہا اس سے یہ سناک بنا ہے اور بہت ہی بڑھیا اور ٹیسٹی بنا ہے اس میں کسی طرح کا کوئی بھی خرچہ نہیں ہوا ہے صرف پڑا ہوا جو سمان ہے اس سے میں نے یہ کٹلٹ بنائے ہیں یہ کٹلٹ جو ہے وہ میں نے لیفٹ آور رائس جو ہوتے ہیں جو کی ہمارے چاول جو ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں ابلے ہوئے چاول ہوں چائے پلاو وغیرہ ہو تو اس سے اور ساتھ میں اس میں اور سب تھوڑی وہ سبزیاں میں نے ڈال کے اس کو اور ہیلڈی بنا دیا ہے اور بہت ہی مزیدار یہ ریسپی اور بہت ہی ٹیسٹی یہ ریسپی بنی ہے اور اس کو بنانے میں میں نے بنایا بھی اس کو شیلو فرائی کیا ہے اس میں زیادہ تیل کا بھی استعمال نہیں ہوا ہے بہت ہی مزیدار بنی تھی تو یہ ریسپی تو میں نے سوچا چلو آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کرتی ہوں تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں ابلے ہوئے آلو چاہیے میں نے دو ابلے ہوئے آلو لیے ہیں اور ان کو میں نے پہلے گریٹ کر لیا ہے اس کے اندر کسی طرح کا بھی کوئی بیچ میں ایسے گانٹھے وغیرہ نہیں ہونی چاہیے آلو میں اچھی طرح سے اس کو آپ گریٹ کر لیں گریٹر سے اور پھر اس کے بعد میں میں نے ایک بول بھر کے جو ہے چاول لیے ہیں اور چاولوں کو میں نے اس ابلے ہوئے جو آلو ہیں جو میں ابھی گریٹ کر رہی ہوں اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے جو چاول ہیں ابلے ہوئے کافی سارے چاول ڈالے ہیں ایک بڑا بول بھر کے آپ چاہیں تو اس سے تھوڑے اور زیادہ بھی چاول ڈال سکتے ہیں تو یہ جو ریسپی ہے ساتھ میں اس کو میں نے اور ہیلڈی بنانے کے لیے اس کے اندر میں نے تھوڑی سبجیاں ڈال دی ہیں تو میں نے اس میں سب سے پہلے دو چمبر شملا مچ ڈال دی ہے کیپسکم ڈالا ہے اور پھر اس کو ڈالنے کے بعد میں اس میں میں نے تھوڑی بندگو بھی اور تھوڑے مٹر جو ہیں جو پیس ہوتے ہیں ان کو کرش کر کے ڈال دیا ہے کیونکہ کرچے مٹر ہیں تو مطلب زیادہ پوری طرح سے پکے گئے نہیں اور یہ پیاس ڈال دیا ہے ایک چھوٹا پیاس ڈالا ہے اور یہ جو کورن ڈالے ہیں یہ میں نے بوائل کر کے ڈالے ہیں کرچے نہیں رہنے چاہیے اور پھر آپ چاہیں تو اس میں اپنی من پسند اور سبجیاں ڈال سکتے ہیں گاجر ویرہ ڈال سکتے ہیں اور یہ میں خوب سارا ہے اس کے اندر آپ دھنیا ڈال دیں کورینڈر جو ہوتا ہے دھنیا دھنیا ڈال کے پھر ہم نے اس کے اندر مسالے ڈال لیں تو میں نے اس کے اندر سبجی مسالہ ڈال دیا ہے اس کا ٹیسٹ کو اور بھڑیا بنانے کے لیے اور پھر ساتھ میں پھر ہم نے اس کے اندر سواد انصار اس میں نمک ڈال دینا سولٹ ڈال دیں آپ اور مرچی ڈال دیں اور اپنے سواد کے انصار مرچی ڈال دیں ہر مرچے بھی میں نے اس کے اندر ڈالی ہوئی ہیں اور تھوڑا اس کے اندر آپ چاٹ مسالہ ڈال دیں اگر چاٹ مسالہ نہ ہو تو آپ تھوڑا اس کے اندر امچو ڈال دیں اور تھوڑا کھٹاس کے لیے میں نے اس کے اندر نمبو بھی ڈال دیا ہے نمبو سے بھی جو ہوتا ہے یہ جو ہم مکشر بنائیں گے اس کا جو فریور ہے بہت ہی بڑیہ ہو جاتا ہے نمبو ڈالنے سے تو ان سب جو یہ سامان ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے ہاتھ سے جو ہے میش کر لیا ہے چاوال بھی اچھی طرح سے میش ہو جانے چاہیے بڑیہ طرح سے اور پھر اس کو تھوڑا اور بائنڈنگ دینے کے لیے میں نے اس کے اندر دو چمچ جو ہے وہ ڈالا ہے اس کے اندر میدہ ڈالا ہے جو ریفائن فلور ہوتا ہے وہ ڈالا ہے دو چمچ اور ساتھ میں ایک تو چمچ پانی ڈالا ہے بہت زیادہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ایک چمچ بھی بہت ہے کیونکہ ہمارا جو مکشر ہے یہ تھوڑا گیلا ہے پھر آپ کا ایسے جیسے بن جائے گا یہ پائنڈ ہو کے اچھی طرح سے مطلب کٹھا ہو ہونا شروع ہو جائے گا تو اس سے پھر آپ اس کو کٹلٹ کی شیپ دے گئے جرور اور آپ یہ ویڈیو جو ہے پورا دیکھیں نہیں تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کٹلٹ جو ہے کس طرح سے فرائی کرنے ہیں اور بلکل بھی یہ ادھر ادھر بکھریں گے نہیں ایک دم بڑیا بہت ہی بڑیا ترکے سے بنیں گے اس کے اندر ایک بڑیا سی ٹپ ہے جس سے کی آپ کے جو یہ کٹلٹ ہے بلکل بھی بکھریں گے نہیں اور ایک دم بہت ہی بڑیا بنیں گے یہ سارے کٹلٹ جو ہیں وہ میں نے بنا لیا ہے اچھی طرح سے اور پھر اس کے بعد میں میں نے چار چمچ جو ہے یہ میدہ لیا ہے آپ ویڈیو کو پلیز پورا دیکھیں ویڈیو جو ہے بیچ میں چھوڑ نہ دیا کریں اور اس میں تھوڑا سا پھر پانی ڈال دیں پانی ڈال کے ہم نے جو ہے اس کی ایک پتلی سلری بنا لینی ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا آپ گرم مسالہ ڈال دیں اور تھوڑا نمک ڈال دیں چاہے تو آپ کالی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے گرم مسالہ اور نمک ڈالا ہے اور اس کی ایک پتلہ گھول بنا لیا ہے اور جیسے میں دکھا رہی اتنا ٹھیک ہونا چاہیے اور پہلے اس کو جو ہے اس کے اندر ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد میں ایک دوسرے ہاتھ سے جو ہے سوکا ہاتھ ہے اس سے جو ہے پورا ایک ہاتھ آپ کیلہ رکھیں اور اس سے جو ہے آسانی ہوتی ہے کوٹنگ کرنے میں اور دوسرے ہاتھ سے جو ہے اس کو آپ سب چیزوں سب جو یہ کٹلٹ ہیں ان کو آپ کوٹ کر لیں اور پھر اس کے بعد میں کوٹ کر لیں سارے کٹھے کوٹ کرنے کے بعد میں پھر ہم نے جو ہے یہ پوری جو پلیٹ جو ہے میں نے تیار کر کے رکھی ہے اس کو جو ہے آپ نے کم سے کم پندرہ بیس منٹ تک فریج کے اندر رکھنا ہے جب فریج میں آپ رکھیں گے تو یہ جو سلری میں ڈپ کرنے کے بعد میں جو ہم نے بریڈ کرم اوپر سے جس کوٹنگ کری ہے اس کی بریڈ کرم کی وہ جو ہے وہ پھر تلتے ہوئے جو ہے نکلتی نہیں ہے جو ہم نے شیلو فرائی کر رہے ہیں تو بالکل انٹیک رہتی ہے اس کے ساتھ چپکے رہتا ہے یہ جو بریڈ کرمز ہوتے ہیں یہ باہر نہیں نکلتے ہیں تیل کے اندر نہیں آتے ہیں اور بڑے اچھی طرح سے یہ فرائی ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس ٹپ کو جو ہے جو ہے جو دھیان میں رکھنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بریڈ کرمز ہیں وہ بالکل بھی تیل میں سے باہر نہیں میں نہیں فیلے ہوئے ہیں اور پھر آپ چاہیں تو یہ جو میں سائیڈ میں جو اس کو تھوڑا سا ایسے سپورٹ دیکھ کے کھڑا کر رہی ہوں اس کو تو اس سے بھی جو ہے دونوں سائیڈیں ہیں چاروں سائیڈ سے آپ اس کو اس طرح سے اس کٹلیٹ کو فرائی کر سکتے ہیں سب طرف سے اچھی طرح سے فرائی کریں گے تو بہت ہی یمی ٹیسٹی بڑھیا بن جاتے ہیں اور مزہ دار یہ ریسپی آپ انجوائے کریں اپنے بچوں کے ساتھ میں اپنی فیملی کے ساتھ میں گوڈ بلیس یو آل